سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں نا گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی یہ شب گھڑی پھری مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے اب درود پاک پڑھتے ہوئے اپنی بس میں ہم گویا بیٹھ چکے ہیں اور یہ سفر مدینہ منورہ کی طرف روان دوان ہے آہستہ آہستہ ہمارا یہ کافلہ مرشد کریم کے ساتھ مدینہ تیبہ کی طرف جا رہا ہے درود پاک کے نظرانے پیش کرتے رہیے فضول باتوں میں اپنا وقت نہیں گزارنا کبھی ناتے پڑھئے کبھی درود پڑھئے اور کبھی مدینہ کی یادوں میں اپنے آپ کو گم کر لیجئے دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا سامنے میرے جب گم بدے خزرا ہوگا مدینہ سے بلاوا آ رہا ہے مدینہ سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینہ جا رہا ہے بس درود پاک پڑھتے رہیے اچھا ہر تھوڑی دیر کے بعد جب ہم بس سے باہر نظر دوڑاتے ہیں تو ایک بورڈ آتا ہے جس پہ یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ مدینہ منورہ اب اتنے کلومیٹر رہ گیا ہے اب بورڈ آیا کہ اب ساڑھے تین سو کلومیٹر مدینہ منورہ رہ گیا ہے گویا ہمارا کافلہ مدینہ کی طرف رواں دواں ہے آپ جانتے ہیں یہ راستہ کونسا ہے یہ راہیں کونسی ہیں بریلی کے تاجدار ہمیں بتاتے ہیں وارو قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو یہ راہ جا فضاء میرے مولا کے در کی ہے کبھی تو نبی پاک کی مہربانیا یاد آ رہی ہے کہ مجھ جیسے خطاکار کو ایسی حاضری کا شرف دیا جا رہا ہے کہ جہاں شفاعت کا بادہ ہے ہاں ہاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی مجھ جیسے خطاکار مجھ جیسے گناہگار کو مدینہ بلایا جا رہا ہے اور پھر اپنے گناہ بھی یاد آ رہے ہیں اور آلہ حضرت کے وہ شیر اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک حسرت ملائے کاکو جہاں وضع سر کی ہے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل سرہ تو جاگ وہ پاؤں رکھنے والے یہ جہاں چشم سر کی ہے اپنے آنسوں کو بہنے دیجئے اپنے گناہوں کو یاد کیجئے اپنی خطاؤں پر شرم سار بھی ہو جائیے اور اپنے دل کو یہ امید بھی دلائیے کہ ٹھیکے گناہگار ہوں ٹھیکے خطاکار ہوں مگر جن کا امت ہی ہوں ان کے درمار میں نہ جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا ساری کائنات میں میرے آقا میرے آقا کے سباب میرا ہے ہی کون ارے تم میرے آقا تو اتنے مہرمان ہیں تم اس کے طرف دار ہو تم اس کے مددگار جو تم کو نکمبے سے نکمبہ نظر آئے لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں مو لگانے کے قابل اب دیکھئے ایک اور بورڈ بھی آ گیا تصبری تصبر میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اب تقریباً ڈھائی سو کلو میٹر کا سفر رہ گیا ہے کویا کموبیش آدھا سفر ہو گیا ہے ترود پاک کا ورد جاری رکھیے ناد خانی جاری رکھیے دیکھیں جانا پتائے کیسے ہے دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی ناتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی ناتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں اب درود پاک پڑھتے پڑھتے ہمارا کافلہ مدینہ منورہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے اب کچھ فضاؤں کا رنگ بدل رہا ہے ہواوں کا سرور بدل رہا ہے یہ تھنڈی تھنڈی ہوایں آ رہی ہیں جو مسام دماغ کو معتر کر رہی ہیں بات کیا ہے بات سبا بات کیا ہے بات سبا اتنی کیوں معتر ہے سبز سبز گمت کو چوب کر چلی ہوگی ہاں یہ وہی تو فضائیں ہیں یہ وہی ہوایں ہیں یہ بیامانِ عرب جو ہے یہ میرے آقا کی یادیں ہیں سبحان اللہ میں اپنا گندہ وجود لے کر مدینہ منورہ میں کیسے داخل ہوں گا یہ خیالات مار مار آ رہے ہیں اب مدینہ منورہ بہت قریب آ گیا ہے اگر ممکن ہو تو بس والے سے بات کر کے تھوڑی دیر بس کو رکھوالے پاکہ ہم تازہ وضو کر لیں اب باوضو ہو کر مدینہ منورہ میں داخل ہوں سفر کے دوران نمازوں کے اوقات آئیں تو ہم نے نمازیں بھی ادا کرنی ہیں اور اے لیجئے اب باوضو ہو کر پھر مدینہ منورہ کی طرف سفر ہونا شروع ہو گیا ہے اور اب بار بار دل سے یہ صدا آ رہی ہے کہ مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے چھوکا دو سب اب سے سر سر مدینہ آنے والا ہے پھر چھوکا دو نکل کر آ جا جانا مدینہ میں پھر چھوکا دو مُس بس اُس اُس ارہ до پھر چھوکا داب لیجئے جانا نام مدینہ میں پھوکا دو پھر چھوکا نمازوں کو مدینہ آنے والا ہے پھوکا دو مدینہ آنے والا ہے پھوکا دو جلدی کر مدینہ آنے والا نور سے دیکھیں گے تو نور برستہ ہوا نظر آئے گا ایک نورانی شہر کی کچھ رونک نظر آ رہی ہے اور اب ایک ایسا بورڈ بھی مدینہ منورہ داخلے سے پہلے آتا ہے کہ اب یہاں سے آگے صرف مسلمان جا سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اے اللہ تھیرا شکر تو نے ہمیں ایمان والا بنایا نبی پاک کا امتی بنایا مدینہ منورہ میں صرف مسلمانوں کا داخلہ ہے اور اب ان قریب ان قریب مدینہ پاک میں ہمارا داخلہ ہونے والا ہے مدینہ منورہ کی جو شروعات ہے جہاں سے حدود حرم شروع ہوتا ہے وہاں محراب نما کچھ نشانیاں بنی ہوئی ہیں یہ جگمگاتی نشانیاں بتاتی ہیں کہ یہاں سے مدینہ منورہ کی جو حدود حرم ہے وہ شروع ہو جاتی ہے سبحان اللہ درود پاک پڑھتے رہیے آپ کا ذوق اجازت دے اور آسانی ہو اور اپنی سوالی میں کھڑے ہو سکتے ہو تو باعدب درود پاک پڑھتے پڑھتے کھڑے ہو جائیے اور درود پاک کا ور جاری رکھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ یہ لیجئے ہمارا گندہ وجود مدینہ منورہ کی پرکیف فضاؤں میں شامل ہو چکا ہے پرکیف فضاؤں میں داخل ہو چکا ہے ہاں ہاں یہ وہی فضائیں ہیں جو میرے آقا کی یاد دلاتی ہیں آج بھی ان فضاؤں میں بڑی بڑی چاشنی اور بڑی خوشبویں ہیں سبحان اللہ کیا بات لکھی شاعر نے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کیوں گے مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کیوں گے مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کیوں گے ہے اب باپا کی زادہ کسی کے ہاتھ دے مجھے جو سہارا دے کسی کے ہاتھ دے مجھے جو سہارا دے جو سہارا دے مجھے جو سہارا دے مجھے جو سہارا دے مجھے مدینہ میں داخل ہو چکے ہیں جن کے راستوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں اللہ اکبر میرے آقا کا دربار وہ ہے جہاں صبح ستر ہزار فرشتے شام ستر ہزار فرشتے حاضری کے لیے آتے ہیں اور جو ایک بار آتا ہے اسے دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا مجھ جیسے خطاکار مجھ جیسے گزگار کو مدینہ بلا لیا اللہ اکبر کس طرح پاؤں رکھے یہاں ساہی میں آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہرجہ تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں اقباء تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں اب درود پاک پڑھتے پڑھتے ہم اپنے ہوتل کی طرف چلے جائیں اور وہاں جا کر اپنا کچھ سامان بغیرہ رکھ دیجئے گا جلدی نہ کیجئے گا ہو سکے تو دوبارہ وضو کر لے تھکاوٹ ہے تو کچھ آرام کر لے اور اب تو آج تو تیاری کرنی ہے نا آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے پہلے غسل کیجئے پھر نیا لباس زیبتن کیجئے ہو سکے تو سفید لباس پہنیے گا میرے آقا کو سفید لباس بڑا پسند ہے سفید امامہ ہو سبحان اللہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بسواق بھی کرنی ہے ابھی یہ پہلک کی سنت بھی ہے خوشبو لگائیں ہو سکے تو مشک کی خوشبو لگائیں یہ بھی آقا کی پسندیدہ عطر ہے کوئی بھی خوشبو ملے وہ لگا لے اور اب تیار ہو کر پیارے آقا کی بارگاہ میں جانا ہے ہمارے کافلے نے اب اپنے ہوتل سے اپنی قیام گاہ سے مسجد نبوی کا سفر تہہ کرنا ہے سبحان اللہ اب وہاں جا رہے ہیں جہاں ہر دم رحمتوں کی برسات ہے اس آقا کے دربار میں جا رہے ہیں جن کے روزے کی زیارت کر لیں تو شفاعت کا وعدہ ہے سبحان اللہ اب اپنے مرشد کریم کے ساتھ اپنے مدنی کافلے کے ساتھ اب درود و سلام پڑھتے ہوئے سر جھکائے ہوئے روزہ رسول کی طرف جانا ہے سبحان اللہ اور یہ کیفیات دل میں لائیے کہ چلا ہوں ایک مجرم کی پروں میں جانی پہ تہبا چلا ہوں ایک مجھے پہ تہبا ایک مجھے پہ تہبا میں جانی پہ تہبا نظر شردہ شردہ پتت لرزیدہ تبا پہ پہ جانا کہ قابل کو سسجے جانا میرا مہرہ میں ہستی ایک کر روزیدہ بوسیدہ بوسیدہ داکہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں دنیا کا تو یہ دستور دیکھا ہے کہ جب کسی بڑے کی بارگاہ میں جاتے ہیں کوئی توفہ لے کر جاتے ہیں مگر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے پیش کرنے کے لیے سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی 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 تیرا سالی کب شاہ 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 کاناں مجھ ساسی بھی امت میں کب دیں تیرے عفn تیرے عفn کرم کا شاہ جاہ تیرے عفn کرم کا شاہ مجھے تو جاہاں جاہاں کیوں ہی مجھے پڑھے کرے ہی حق دار دار کوئی سچی تو کی پسکتا ہے مجھے تو کی پسکتا ہے مجھے تو کی پسکتا ہے چل پڑھوں میں آگا ہوں مجھے تو کی پسکتا ہے جانب مگر آئے سر پر گناہ ہو اللہ اللہ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں میرے آقا کو نظر میں کیا دوں میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو نظر میں کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنک قدموں میں آنکھیں بچھا دوں درودِ پاک پڑھتے رہیے گا اب آپ کو کچھ روشنیاں محسوس ہو رہی ہوں گی بگاہیں تو ہماری جھکی ہوئی ہیں نا مسجدِ نبوی کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں سبحان اللہ کیا نورانی منظر ہے اب اپنے کافلے والوں کے ساتھ ہاتھ باندے سر جھکائے شرم سار ایس اس کیفیت کے ساتھ کہ ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہے چلتے چلتے بلکل گمبدِ خضرہ کے سامنے ہم نبیِ پاک کے روزے کے قریب کھڑے ہو جائیں گے درود و سلام پڑھتے رہیے آپ تصور کیجئے کہ کیسے ان گندی آنکھوں سے میں گمبدِ خضرہ کا دیدار کروں گا ان آنکھوں سے تو میں نے بڑے گناہ کیے ہیں بڑی خطائیں کی ہیں شرم بھی آ رہی ہے اپنی خطائیں یاد آ رہی ہیں آقا کی بارگاہ میں یہ چہرہ کیسے دکھاؤں اللہ اکبر سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں نا اُف بے حیائیاں کہ یہ مو اور تیرے حضور اُف بے حیائیاں کہ یہ مو اور تیرے حضور ہاں تُو کریم ہے تیری خود در گزر کی ہے آقا بد ہے تو آپ کے ہیں پھلے ہیں تو آپ کے تکڑوں سے تو یہی کے پھلے رخ کدھر کریں چائیں کہاں پکاریں کسے کس کا مو تکیں کیا پرسش اور جابی سگے بے ہنر کی ہے اب مرشد کریم کے پیچھے ہم ہاتھ باندے حاضر ہیں اب میں سیدی امیر علی سنت سے گزارش کروں گا ہم سب کو گمبدِ خضراء کا تصوری تصور میں دیدار بھی کروائیے اور آقا کی بارگاہ میں ہماری حاضری بھی کروائیے السلام علیکہ السلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ اَسْأَلُكَ شَفَاعِتَ یا رسول اللہ اَسْأَلُكَ شَفَاعِتَ یا رسول اللہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان قریبوں کے در کی ہے مانگیں گے مانگیں جائیں گے مو مانگیں پائیں گے سرکار میں نہ لاغیں نہ خاجت اگر کی ہے مانگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی گئے پیش کر کے لینے کچھ کچھ لگے بدکار کے پار پیش کر کے لینے کچھ اچھ موسیقی 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 موسیقی